اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانی شریع الفوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین سیاسی اختلاف اپنی جگہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے اختلاف رکھ سکتی ہیں اور کسی بھی حکومتی یا ججس کے فیصلے سے اختلاف رکھ سکتی ہیں تنقید کر سکتے ہیں ان فیصلوں کے آپ کو جج پسند نہیں ہیں بلکل آپ نہ ملیں نہ ملاقات کریں ان کے فیصلوں کو ایکسپ نہ کریں تنقید کریں فیصلوں پہ کھل کے کریں سخت تنقید کریں پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو منع نہیں کرتا احتجاج کریں پور امن احتجاج کریں کسی ادارے کے خلاف کسی فیصلے کے خلاف کسی انتظامی حکومت کے خلاف کریں آپ کو اختیار ہے لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اختلاف تو چھوڑیں گندی گندی گالیاں گندے گندے حرکتیں غلیز ترین حرکتیں یعنی اب تو یہاں تک آپ چلے گئے ہیں کہ آپ فیزیکل سالٹ کرنے لگیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس سے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس پہ میں بات کروں گا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ کئی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان پوری دنیا میں انڈیا میں انڈیا میں کافی اختلاف ہے سیاسی جماعتوں میں اور ایک دوسرے سے بڑی نفرت کرتے ہیں لیکن یہ الیکشنز کے دمانے میں نظر آتا ہے پاکستان میں بھی آج سے پہلے سیاسی اختلافات بہت شدید ہوا کرتے تھے ایک دوسرے پہ سنگین الزامات بھی لگاتے تھے الیکشنز پہ یہ ریکشن آتا تھا نظر آتا تھا اور پھر وہاں پہ ایسے حالات بھی ہوتے تھے فائرنگ ہوتی تھی قتل غارت گریب ہی ہو جاتی تھی لیکن بس الیکشنز تھا لیکن یہ کیا ہے کہ نہ الیکشنز ہے نہ کوئی ایسا حالات ہیں آپ کالم گلوچ کر رہے ہیں آپ جس کی پگڑی اچھالنا ہے اچھالنا ہے جس کے خلاف الٹی سیدھے پروپیگنڈے کر رہے ہیں گندی گندی باتیں کر رہے ہیں دلائل آپ کے پاس نہیں ہیں صرف ایک بنیاد پہ کہ جو مجھے پسند ہے وہ تم کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سے امران خان اور پی ٹی آئی نے اس ملک کی سیاست میں قدم رکھا ہے پاکستان کے اندر سیاست غلیظ ترین ہو چکی ہے مثلا اختلاف اب امران خان سے بہت سے میڈیا پرسن کو اختلاف ہے بہت سے فیصلے امران خان کے خلاف ہیں حکومت امران خان کے خلاف جائے گی بہت سے عام لوگ عام پرسن عام ورکر امران خان کے خلاف ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرداش نہیں ہے آپ انہیں ماریں گے گالی دیں گے غلیظ ترین حرکتیں کریں گے غلازت کا ڈھیر کریں گے میں نہیں کہاں کی شرافتیں بند آئی ہیں کس ملک میں ایسا ہوتا ہے اور کون پاکستان میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا جب سے امران خان اور پی ٹی آئی اس ملک میں آئی ہے آپ اپنے پارٹی کو خود انتشاری اور دہشتگردی پارٹی بنا رہے ہیں امران خان نے ایسا کریئٹ کیا ہے یہاں محول کہ یہاں کے نوجوانوں کی تربیت تباہ کر دی ہے ایسی پولرائیزیشن کی ہے گندگی کی کہ ایسے ایسے گندگی کے حرکتیں ہوتی ہیں جو آج سے پہلے پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتی تھی مجبوراں ہمیں بولنا پڑا ہے اب آئیے حالیہ واقعات پہ جس اس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ تنقید کریں سخت تنقید کریں آپ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے تو آپ کی حکومت کو نہیں گرائے نا لیکن جسٹس ساقب نصار جسٹس آصف سعید کھوسا انہوں نے تو نون لکھ کی حکومت کو انکونسٹیٹوشنل انلاؤفل طریقے سے گرا دیا ظلفقار علی بھٹو کو فانسی دے دی گئی انلیگل طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا گیا انلیگل طریقے سے کتنے ہی فیصلے ایسے آئے ہیں جو کہ پی ایم ایل این ایم کی ایم پیپلز پارٹی جے ایو آئی این پی ان کے خلاف آئے ہیں ان کے ورکروں اور ان کے لیڈرز نے اختلاف کیا تنقید کی بہت غصے میں آئے خود سوزی کر لی لیکن یہ نہیں ہوا کہ ساقب نصار کو لندن میں ان کے گھر کے باہر پروٹیس کیا جا رہا ہو گاڑی میں جا رہے ہیں اور تو ان پر حملہ کیا جا رہا ہو آصف سعید خوصہ پر حملہ کیا جا رہا ہو بندیال پر حملہ کیا جا رہا ہو ظلفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ججز نے فیصلے دی ان پر حملے ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہوا یہ کیا ہے یہ پاکستان کی بے توقری کر رہے ہیں آپ پاکستان کے پاسپورٹ پر آپ پاکستان کے نام سے وہاں باہر ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا کون سا فیصلہ ایسا ہے جس میں آپ کو تکلیف ہے اور اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کا اظہار سخت تنقید سے کریں یہ جو ایسالٹ یہ جو فیزیکل ایسالٹ یہ ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یوکے میں اور اس ریسپیکٹ مل رہی ہے پاکستان کی عدالت کو انصاف کو قانون کو پاکستانیوں کو تو آپ وہاں پر اس کو فیزیکل ایسالٹ کر رہے ہیں اس کی گاڑیوں پر حملہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں آپ دنیا کو یہی میسیج دے رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو انتشاری دہشتگرد ہے جو کسی چیز کو نہیں مانتا آئین کو نہیں مانتا قانون کو نہیں مانتا کسی فیصلے کو نہیں مانتا بس اس کا ایک فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ صحیح ہے تو کیا اس سے آپ عمران خان کو رہا کروالیں گے عمران خان کے لئے اچھا ہی ہو جائے گی نہیں بلکہ آپ مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں آپ کی تنظیم مزید تہشتگرد تنظیم بنتی جا رہی ہے اور مہم بے وطن پاکستانیوں چاہے اورسیزوں چاہے یہاں ہوں ان سب کا مطالبہ ہے حکومت پاکستان ریاست سے کہ کیا آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ سلسلہ ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے اور ملک کے باہر بھی ہو رہا ہے اور آپ اگر ان کا ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو یہ مزید اور بڑھیں گے اور کل ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے دوسرے اہم اداروں کے سربراہوں اور لوگوں اور موزیزین کے ساتھ باہر اور اندر ہر جگہ اس قسم کے چند مٹھی بھر گروہ آئیں اور اس طرح کی فیزیکل اسولٹ کریں غلازت کریں گالیاں دیں توڑ پھوڑ کریں اور پاکستان کا نام بدنام کریں پاکستان کے اس نظام کو جو ہے وہ تباہ کریں تو اس سے پہلے پاکستان کی ریاست اور حکومت ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیں ورنہ کل یہی لوگ چند لوگ آپ کے لئے بھی مشکلات پیدا کر دیں توڑ دائش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی